بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت سے رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آج سے کروروں سال پہلے تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے اس کائنات میں انسانوں کو پیدا کیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر لا تعداد قوموں کو عباد کیا اور اپنے بے شمار انبیاء کرام کو ان قوموں کی جانب ہدایت کے لیے بھیجا ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے یہاں تک کہ قوموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام اس کائنات میں تشریف لائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا اور اب تا قیامت کوئی نبی یا رسول تشریف نہیں لائے گا اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی قوموں کی طرف آئے اور اس دنیا سے واپس رخصت ہو گئے لیکن چار انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں جو آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں یہ چار انبیاء کرام کون سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے آج کی ویڈیو میں ان چار انبیاء کرام کے بارے میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ان چار زندہ انبیاء کرام کے بارے میں بات کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے موت نہیں دی اور قرآن کریم میں جن کے زندہ رہنے کا ذکر کیا گیا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے اردگرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں وہ لوگ یہودی قوم سے تھے انہی کی دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا اسی دار سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا آپ علیہ السلام تو اللہ کا حکم اور دین پھیلا رہے تھے لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی جب آپ علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ کتنی بات کا یقین نہیں کریں گے تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور فرمانے لگے کہ کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا ان لوگوں میں تقریباً بارہ یا انیس لوگ تھے جو ایمان لائے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہماری بکشش کا ذریعہ بنیں گے اور باقی لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا انہوں نے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مقرر کیا جس کا نام توتیا نوس تھا جب توتیا نوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے گیا جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ اپنی ماں سے ملے آپ کو آپ کی ماں نے گلے لگایا اور پیار کیا اور عرض کرنے لگے امی جان اب ہم قیامت کے دن ہی ملیں گے تمام یہودی باہر گھرے توتیا نوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے وہ شخص باہر آئے گا کافی ٹیر گزرنے کے بعد سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے انہوں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا اس شخص کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ہے پر یہ تو توتیا نوس ہے جسے ہم نے اندر بھیجا تھا وہ سب یہ دیکھ کر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگرنے لگے اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیات 157 تا 158 میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں انہیں حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں ہے مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا ناظرین اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالی نے زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ ہیں حضرت خیزر علیہ السلام حضرت خیزر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا وہ اپنا فتنہ فساد بھلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرے گا تو اس وقت حضرت خیزر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالی کے دین کا حکم دیں گے ان لوگوں کو اللہ تعالی کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خیزر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ حضرت خیزر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا حضرت خیزر علیہ السلام کو بادشاہ سے نوازنا چاہتا تھا لیکن حضرت خیزر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی حضرت خیزر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشنگ بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والدے گرامی سے نراز ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گے جہاں ان کو کوئی نہ ڈھونڈ سکا اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہوگے اسی دوران آپ کا گزر ایک عب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہوگے اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نکل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا اس شخص نے کچھ پڑا اور واپس چال دیا تو اس کے جانے کے بعد وہاں پر مجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا اس مجمع میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا تھا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے میں اس شخص کو جانتا ہوں یہ خضر علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت خضر علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زیادہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں حضرت خضر علیہ وآلہ وسلم بہت ہی نیک دل اور خدا طرس انسان ہے بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ذلکر نین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیزر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ پر مجود ہے وہ حضرت علیہ السلام ہے جس طرح تفاصیب میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو ایک نورانی گھورے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہار سے گزر رہے تھے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہار کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور جب ان بزرگوں نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں تو اس بزرگ نے کہا میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرنا کہ حضرت علیہ وسلم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور جب میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علیہ وسلم کا پیغام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چل بڑھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھرا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیہ السلام کافی دیر تک آپ اس میں باتیں کرتے رہے تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور اس طرح سے ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ پرندہ حضرت علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف چلے گئے بعض ظلمہ اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں اور دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں محترم ناظرین اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے اور وہ ہیں حضرت عدریس علیہ السلام جن کے زندہ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عدریس علیہ السلام کو جنہ سے اٹھا لیا تھا محترم ناظرین چب مراد چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی بعض روایات کے مطابق چھٹے آسمان کا بھی ذکر ملتا ہے حضرت عدریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے آپ خپروں کی صلائی کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے حضرت عدریس علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا ایک مرتبہ حضرت ملک الموت حضرت عدریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت عدریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزک کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر آپ کو دوزک میں لے جایا گیا وہاں کی سیر کروائی گئی پھر آپ نے جنت کا ارادہ فرمایا تو آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی جب آپ کو جنت میں تاہل کر دیا گیا تو حضرت عدریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہی رہنا پسند کروں گا چنانچہ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا حضرت عدریس علیہ السلام کو ادھر ہی رہنے دیا جائے اور اس طرح حضرت عدریس علیہ السلام چھوٹے ہیں جو زندہ جنت میں مجود ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ